بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین انسانی جسم ایک مشین کی مانند ہے جس کے تمام آزا اپنے اپنے افعال اگر درست طریقے سے انجام دیں تو اس سے صحت درست رہ سکتی ہے مگر ان میں سے کسی بھی حصے میں خرابی صحت کے بڑے مسائل کا سبب بن سکتی ہے انسان کے پورے جسم میں مادے کی اہمیت سب سے زیادہ قرار دی جاتی ہے اور اس میں ہونے والی معمولی سی خرابی بھی بڑے مسائل کا پیش خیمہ ہوتی ہے سونف اور سبز علاچی کا شمار ہمارے بہرچی خانے میں موجود ان جڑی بوٹیوں میں ہوتا ہے جن کا استعمال مادے کے جملہ مسائل کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے کھانے کے بعد سونف اور سبز علاچی کے فوائد آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ناظرین ناظرین کھانا کھانے کے بعد روزانہ اگر چٹکی بھر سونف کے ساتھ ایک سبز علاچی کو چبا کر کھا لیا جائے تو وہ صحت کے لیے کئی حوالوں سے بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں بعض افراد اگر ان کو چبا کر نہ کھا سکیں تو وہ اس کا کہوہ بنا کر بھی پی سکتے ہیں جس کے لیے ایک کپ پانی میں چٹکی بھر سونف کو اچھی طرح اوبال لیں اور سبز علاچی کو پیس کر شامل کرنے حسب زائقہ چینی شامل کر کے بھی پیا جا سکتا ہے ان دونوں چیزوں کی استعمال سے صحت کو جو فائدے ملتے ہیں وہ ہم آپ کو ایک ترطیب کے ساتھ بتاتے ہیں نمبر ایک بطور ڈی ٹاکس سونف اور سبز علاچی کا استعمال کھانے کے بعد جسم میں بطور ڈی ٹاکس کام کرتا ہے اور اس سے جسم کے اندر موجود زہریلے مادوں کا اخراج ہوتا ہے آنٹوں کی صفائی ہوتی ہے جگر کے اندر موجود زہریلے مادوں کو بھی خارج کر کے اس کے افعال میں بہتری لاتا ہے جس سے کھانا تیزی سے حضم ہوتا ہے اور خون تازہ بنتا ہے نمبر دو مادے سے تضابیت کا خاتمہ کرتا ہے ناظرین سونف اور علاچی کا استعمال کرنے سے مادہ طاقت حاصل کرتا ہے مادے میں موجود تضابیت کے سبب مادے میں فاضل گیس بنتی ہے جو تکلیف کا سبب ہوتی ہے اس کے استعمال سے گیس کا خاتمہ ہوتا ہے اور مادے کی تضابیت بھی ختم ہوتی ہے اس حوالے سے یہ مادے کے السر کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ہے نمبر تین قبض کا خاتمہ ناظرین قبض کا مرض در حقیقت جسم کے بہت ساری بیماریوں کا آغاز ہوتا ہے اور کھانے کے بعد سونف اور سبز علاچی کے استعمال سے پرانی سے پرانی قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور حازمے کے عمل میں درستگی آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا استعمال قبض کو ہونے سے بھی روکتا ہے نمبر چار وزن میں کمی کرتا ہے اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اور آپ اپنے پیٹ پر موجود چربی کو لے کر بہت پریشان ہیں تو اس حوالے سے یہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا استعمال جسم میں میٹابولزم ریٹ کو بڑھا دیتا ہے جس کے سبب جسم میں فاضل چربی تیزی سے پکھلنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ مزید چربی کو جمنے سے بھی روکتا ہے نمبر پانچ دل کے لیے بہت مفید ہے سانف اور سبز علاچی ملا کر کھانے سے خون میں موجود خطرناک پولیسٹرول کی شرع تیزی سے کم ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ خون کی شریانوں میں جمعی چکنائی کو بھی صاف کرتا ہے جس سے دل کے دورے کے خطرے میں کمی واقع ہوتی ہے اور جسم چاکو چوبند رہتا ہے نمبر چھے گردوں کی پتھری کا ختمہ کرتا ہے ناظرین سونف ایک پشاب آور بوٹی ہے اور اس کے استعمال سے گردوں کے افعال تیز ہوتے ہیں اور ان میں موجود پتھری ٹوٹ کر پشاب کے رستے خارج ہو جاتی ہے اس کے علاوہ گردوں میں موجود انفیکشن کو بھی یہ پشاب آور ہونے کے سبب ختم کر دیتا ہے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی قیمتی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ